بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اللہ الرحیم بسم 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 اللہ الرحیم مزید کی میں ایک تو دود کی پاس آپ نے دعا مانگے وہ وزید نامین ہو یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے حرم برزندی علماء علم اتنی بڑی چیز ہے آج علم برہ صندت ہو گیا برہ اعمال نہیں رہا علم دانی علم داری علم داری نے ان کے تسکیر نفس کیا ہوا ہے باوجود اعلیب ہونے کے بانہ نے علیہ صاحب نور کیوں گے شیخ کے خدمت میں مانا گانگوی سے انہوں نے تسکیر نفس کیا مانیو صاحب نے تسکیر نفس کیا مانا انام صاحب نے تسکیر نفس کیا کہہ کمی تھی ان کے پاس اس سے ور اوپر آئی ہے مانا قاسم صاحب مانا گانگوی علامہ تھے محر علوم تھے یہ لوگ کہ کیوں گے حاج صاحب خدمت میں اور حرش نازی تو مجھے معلوم ہے کتابہ کے تو ممکرہ ہوں لیکن امن مجھے آگئے ہیں اسی کے کہتے تھے صفحہ کے جو تین جماعت احتیمہ پر ایک کا کام تھا تسکیر نفس ایک کا نام تھا تبلیغ ایک کا نام تعلیم تینوں وہ چھوٹا صفحہ تھا سب کی مربی جوتے دیکھتے تربیت کرنے شاہر حد السلام دے انہوں نے بخاطر ہر ایک شعبے پر سکھایا ایسے کام کرنا ایسے کام کرنا حکمت کے لفظ آیا پہلے ہے مععوذرک بات میں آیا ہے حکمت سے حکمت تعملی وہی جنہوں نے ابتاً اس لئے نفس کیا وہ کریں گے آج ہم لوگ واہ واہی میں آ جاتے ہیں یا کیا نہ بیان بھائی واہ واہی نہیں ایسے موقع پہ کہ میں کہاں تھا کہاں پہنچ گیا ہے پکی مسلمان تھے پہلے انہوں نے جان مارے سب کھایا آج ہم مسلمان ہو کے بے عزت ہو رہے ہیں یہاں جاتے ہیں ٹھوکرائے جاتے ہیں وہ خود پر پارٹی بندی ہو گئی لیکن حق کے بے واضح ہوتے ہیں آج ہی ایترلہ میلی مجھے جوڑوسی محمدی جس سے مر ہو جانا ہے جوڑوسی محمدی جس سے انہوں نے باقاتہ اعلان کروایا اس جماعت نے اس کو دوسری سے جواں سمجھتے ہیں نیمتو سب بارا کہ جو اس میں شرکت کرے باوضو ہو دوسری پڑھے نماز کا احتمام کرے آج ہم مسلمان یہی پرنسی ملک میں بھی آ گیا یہ نہیں کی اپنے دیں ہمارے انگلی لفظ ہے کمیوریشن یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں کمیوریشن یادگار منانا یادگار میں صحابہ آناتے ہیں جیسی ربیوڑو مہنہ شروع ہو کسر سے دوسری پڑھے اللہ نے نیمت سے سمجھا ہے یہ مہنہ دو چیز مرکب ہے غم بھی ہے اور خوشی بھی ہے حضر ہی داروام دیوان کے اندر تو مفتی راشد صاحب نے جبانے تاجب پوشا کہ غم اور خوشی دونوں مہا ہاں دونوں اس لئے کہ یہی دن پیدایش کا بھی یہ وفات کا ہے ہاتھ دنب تک شیبلا نہرہ تھا بہت بڑی ملانوں نے منہتے ہیں کہتے ہیں اسی بارہ وفات بھی کتے ہیں اسی دنہ وفات بھی ہوئی ہے آج عمد چوہرہ پاس ہورا فات کہ رہ گئی ہے کتنے مہنسہی آرہی ہیں یہاں بڑھوشاہی ہیں یہ مرتی ہے یہ فراہ ہے یہ متے ہوار ہے مسلمانوں کا کون ستے ہواری ہے تو بہر میں ہمارے دو شرطیں ہیں اس نے نواز رکھی گئی ہے یہ دین کی اور کوئی سے مہینہ حیرت نہیں کہ من کے ذیادگار مانا ہے وہ پڑھا کے چھوٹ رہے ہیں یا نبی سلام آلے کے نارے کہتے ہیں کیوں کیوں تسکر نفس نہیں کیا ایک ہوتا ہے محبت اور عقیدت پورے دنوں کا حصیل ہے ایک اور لفظ ہے اس کو ہوتے متعبیات آپ کیسے چہرہ بشاہ کیا ساتھ آپ کی علیہ بات کیا ساتھ اس کو متعبیت کہتے ہیں اس نے پی سی سے لے گیا یہ کونسی محبت ہے نبی سے جھوٹا عشق ہے تمہارا سچا بھی بالکل نہیں ہے انہوں نے کہا دو لفظ ہیں سورا عذاب میں اندر اللہ تعالیٰ حکم دیا ان پر درود بھیجو سلام بھیجو یہ تو حکم ربی ہے اور حق نبی کیا ہے کہ ان پر در بھیجا جائے چونکہ انہوں نے دین انہوں نے مجھ تک پہنچایا آیت سے حفہ مجھ تک پہنچای اس کے علماء کے لئے لازم ہے کہ دونوں چیز ہیں اب انہوں نے معروف نہیں من کر انہوں نے من کر کوئی وضاعت کرو انہوں نے اللہ مجھے مجھے گونے گا رہو کہ اس کے حکمت چاہیے وہی جنہوں نے تسکین اس کیا ہے وہ کبھی نہیں اپس میں کبھی نہیں امار پیٹائی کریں گے تم فلاں کی آدمی تم فلاں کی آدمی تم فلاں بندی بسے آیت ہے جنہوں نے دونوں طرف کے انہوں نے کہا میں نے ایک موقف ہے میں نے امیر کو جانوں نہ شورا کو جانوں میں دین کا عشیق ہوں جو دین پر جمعہ سے بھی سب لوں گا میں دین کا عشیق ہوں جو دین پر جمعہ سے بھی سب لوں گا یہ ہے بس موٹی سی بات ابھی کچھ ساتھ شلائی ہو ہے دعا تو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اشتماع کامیہ بنائے اور اخلاص سے کام ہو یہ نہیں صرف ہماری جماعت مجمارائی بالکل نہیں مجمارائی تو ہوا ہوا کے ہمارے ملازم نے غیروں سندھا وہ مجمارائی سے کہتا بھی یہ نصیحت طور پر کہ ہوا ہوا کے لڑوں نہ میٹھے نہ کٹے ہوا 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 کون سے ہوا ہوا ہی ہے اتنا اشتماعہ ایک بھی اگر اس میں آفشت کامیاب ہو گیا بسوٹ ہو گیا کائفشت پر ہوئے نظر کامیتر نظر بالکل نہیں اتنی مجمارائی ہو گیا مجمار چھوڑی میں مقصد ہے اللہ کے ردہ مقصد ہے دوسرے لوگوں کے شعرے انگیت مجمع ہوتے رہتے ہیں مناتے رہتے ہیں تو خلال کی طریق کرو گناہ سے بچو انگیتر واقعہ افت کرتے رہتے ہیں برابر اللہ یا کریم یا کریم اور نمائی نے اس کا حرام سے بچنے پر مصدعوی دعوات ہو جانا کتی بڑی فضیلت ہے عزت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد گرامی دعا فرما دیجئے کہ میں مقبول مصدعوی دعا بن جاؤں دو جو دعا کروں قبول ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عزت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کھانا حلال اور پاک بنا لو تم مصدعوی دعا جس کے تمام جائز دعایں قبول کی جاتی ہیں ہو جاؤ گے اور قسم ذات کی جسے قبضے میرے بھی جان ہے بندہ جب پیت میں حرام لقموں اڑھاتا ہے تو چاریس روز تک اس تک کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا اور جس شخص گوشت حرام مال سے بنا ہو تو وہ جہنم کی آج ہی اس کے گوشت سے لائق ہے کتنے لوگ روٹی بوٹی کھا رہے آج کل شاہدی بھی آمین آج کلی مقاہد ہے وہاں تو سبزی کھالو پنین کھالو گوشت مچ کھاؤ چونکہ بلا تحقیق آپ کہا تھا تحقیق تو کھڑو گے میں نے اپنی آنکھوں دیکھ لی آرہ میں بھی یہ بورائی آرہ میں بھی ہے یہ نہیں آپ کی یہی پر ہے وہاں پر بھی ہے کئی فرحال بات کرتے رہتے ہو زیوہ ہو رہا ہے ہمارے بایش آب دول باری سا لوگوں میں بات سکاری بھی آلیمی ہیں من کبھی یہی مرگی پیسے تم لے لے لو آرہ بھی بات کی اس سے اما میں اس کو تو تو نہیں دوں گا نہیں تو حرمت میں آگیا اور یہ کتنے لوگ پانپناہ گوڑ کا موں میں دبا ہوا اور دواغ کے دباتے کرتے ہیں سپلائی کے تنسا دو کنڈر مجد دوں گا کب دواغ کیا تم نے دواغ کیا تم نے دواغ کیا تم نے دواغ کیا اس کی یہ جوہت پر تخریبی کام ہو رہے آپس میں مار پٹائی حرام لوگوں میں پیٹو گیا اس کی نحوصہ سے جوہت پر تخریبی کام ہوتے ہیں اس سے اللہ سے دارو اتقو اللہ اللہ سے دارو اللہ تعالیٰ خود بار بار فرماتے ہیں اتقو اللہ اللہ سے دارو ہم لوٹ دہتے ہیں گورنمنٹ سے CID سے وہ سلوہیں آتے رہتے ہیں اللہ کبھی نہیں دارے کیوں میں درنے کیا بات ہے وہ بھی انسان ہمیں انسان کوئی کامی سے غلط کرو اسے دارو مالی سے دارو اللہ تعالیٰ کہونا سمیم و سیر علی مخبی انسے دارو خلوت میں بھی جلوت میں بھی مالی سے دارو گے کامیاب ہو جاؤ گے مخلوت سے دارو گے ناکام ہو جاؤ گے تو یہ چیز ہے جہنسی لئے جو حرام مال موت کے بعد چھوڑا وہ جہانم کا توشہ ہے یہ مجھے شفیطہ رہنس اللہ نے اس کی بہت تحصیل بیان حرمائی حضرت عبدالبی مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرمائی قسم ذات کی جسے قبضے میری جان ہے کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا قلب اور زبان یعنی مسلم نہ ہو جائے یعنی سالم اس کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس کی پروسی اس کی حضاؤں سے محفوظ نہ ہو جائے اور جب کوئی بندہ مال حرام کھاتا ہے تو پھر اس کو صدقہ کرتا ہے تو قبول نہیں ہوتا اگر اس پر خرص کرتا ہے تو برکت نہیں ہوتی کماتا ہے اس کو اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتا ہے اور جہنم کی طرف جانے کے لئے اس کا توشہ ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ برائی کو اچھائی سے مٹاتے ہیں یقینا خبیس خبیس کو مٹا کر سافت نہیں کر سکتا پاکھانہ کو پیشاب تو دھو دے گا لیکن نجیسی رہے گا پاکھانے کو پانی سافت پاک ہو جائے گا اور پانی بھی پیشاب بھی پیشاب سے کوئی پاکھانہ دھویا پاکھانہ دھول گیا لیکن نجیسی نجیسی رہے گا کیونکہ دونوں خرمت موجود ہیں اے صدقہ دینے وارے یہ تو دیکھ لیں کہ کمائیہ ہو کمائیہ ہو مال حلال بھی ہے یا نہیں صاحب و حدیث بالے سے اندازہ لگائیے کہ حرام مال کما کر اگر صدقہ بھی کیا جائے تو رت کر دیا جاتا ہے بارگاہ خداوندی محبون نہیں ہوتا اور مغبون ہونے مطلب یہ ہے کہ صدقہ کے جو فضائل ہیں اس پر جو کچھ ودا کیا گیا وہ کچھ بھی حسن نہیں ہوتا ہے یہ ہے حرام مال دینے والے کو دعا دینا بھی خطر اس حالی نہیں یہ دیکھ ایک شخص نے ہشت ہشت کمائی اس نے حدیہ پیش کیا حدیہ یہ ہے فرما کہ بعض علموں نے فرما کہ حرام مال کوئی خیرات کر کے سواپ کے امی رکھنا کفر ہے کہ میں نے سودی لینین کیا ہو میں اس پر صدقہ کر دیا اور فقیر اس کو مال حرام دیا گیا ہے اس لیے سے دینے والے سواب ہو اگر جانتا ہے کہ یہ مال اس طرح سے مجید دیا گیا ہے اس طرح دیا گیا ہے تو باوجود جاننے کی خیرات دینے والے کو دعا دے تو یہ بھی اس علماء کے قول یہ بھی کافر ہو جائے گا کہتے ہیں جزاکاللہ مال حرام ہے جزاکاللہ اس لیے علم الدین میں سیکھنا فرض جہن ہے اور علم الدین بغیر مدرسک آر نہیں سکتا یاد رکھو یہ مقاتب کے اجراء ہمارے علماء نے کیوں کیا کہ بڑی بڑی کتابیں تو آپ آج پڑھو گئے کوئی نیداروں میں جائے پہلانا شروع کرتے ہیں اس کی موٹی مثال ہے ایک شخص میرا مضمون سائنس کا ہے کہ میں صاحب کہ میں تو فراشی پہننا چاہتے ہیں امیسی لازمی بھلے بیسی کرو اس کی لازمی انترٹ کرو اس کی لازمی ہائی سکول کرو پورا دردی سلے گئے ہیں ایسے ہی مطب ہے یہ علی با کے شنافظ کرائی جاتی ہے علی با پڑھلو گئے مفرس مورکہ بنائے گا اب ابارت پہنے آسان ہو جائے گا تبک کہیں داروں جاو آج ہم نے چند بلکل یہ ناواقیت ہے جہالت کی بات ہے چند کتابوں مطالعہ کر لیں ہم سا ہم نے کلیت آٹھ سا لگتے ہیں تب جا کے اسی حصیتہ ہوتی ہے چھے مستند تتاب ہیں ان سے علماء با موجود ہیں کوئی شخص ابھی بات ہے انہوں نے رہنے کی قائدہ کہ میں تو مخاری شیف درست سونا چاہتا ہوں ایک لزنے پر لے گا اس کو چھے چھے بلا سے بچے اس کو انجم جنے بیٹھا دو کیا سبنے گا وہ اس لئے علم و دین سکھنا فرز ہے میں نے دعویٰ کیا ہے کوئی شخص اللہ والا بننا چاہے آری بللہ میں نے دعویٰ ہے ایک دخالی اللہ والا نے آری بللہ بن جاؤ گے سائنس پر لوں میرا دعویٰ ہے بغیر دلی کے ہوئے نہیں تھا وہ مضامین اس کے اندر محافظات کی خزان ہمارے سائنس کے اندر میرا دعویٰ ہے تم اللہ والا بننا سائنس پر لگے دکھو اللہ والے بن جاؤ گے آدم نے علم کتے علوم شریع علوم اثری اور دونوں ضروری ایک کو فرز ان قرار دیا ایک فرز و کفایہ قرار دیا ایک شخص ہے ضرور تھی اندر کالیج کی کہا نئے ہمارے بچی نہیں پڑھیں گے سب گنگار ہوں گے اس لئے کہ تو منفات حاصل ہوتی تمہارے بیمار کون نیلاج کرے گا تمہارا ایک انجینر سے جو چیز بنائی ہے یہ جہاز گاری سب کچھ سے بنایا ہے یہ علوم مسیحی کی تو ایجاد ہے لیکن مقدم علوم شریع ہوگا آج علوم شریع میں بھی نفذ وقیف نہیں ہم لوگ حیرت عبیق صاحب سب کچھ نے بات تولیی تلاوت کا رہت ہے ان کا مین بات سننے تو بات ہوتی رہے گے میں علیم ہوں یہ جملیہ سمجھنے کے باہنے کے جاہیز بتا رہے وہ یہ کیسے کسی دوال سنے کے لئے میں علیم ہوں ہمارے علامہ جو بڑے علامہ کبھی نہیں کہا کہ میں کچھ جانتا بھی میں تکلی مکتاب ہوں یہاں پروفشتر فارسی کے پوری ہندوستان کے مہیناز پروفشتر نزید صاحب نوبرونا مرکت ہو بہت قابل آج میں ایک صاحب کے دیکھ رہے تھے پیوارت فارسی کے تھی کہ ملسا کیا دیکھ رہی ہے فارسی میں ہے کہ ناہ جن دیکھ رہی ہے وہ گذے میں سب جانتا ہوں میں تو اسے علامہ ہوں کہ انہیں بھائی تھوڑا بنے پڑھی ہے اس لئے میں دیکھ رہا ہوں یہ ہمارے کھابر آج انہوں نے اس گھرم کے اندازہ ہوا کہ کتنے پانی پانے کہ میں علم ہوں میں جو کہو میری بات مانو تو دعوت قرآن پاک چھوڑو پہلے میری بات سنو یہ کونسی بات ہے یہ دین کی بات یہ کہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ سے درخواست ہے ایک چند منٹ مجھے دیے اس کو موقوف کر دیں چند منٹ کے لیے میری باتیں عرض کر دوں اس کا آپ سے شروع کر دیے یہ تربیت کی آپ تحانی فرماتے ہیں کہ دو عالم کو بھیجو ایک تربیت ہے آپ یا غیر تربیت ہے تو میں پانچ منٹ فسائے کر دوں گا کہ یہ تربیت ہے کوئی تاروک کوئی تاروک کچھ مات کرو ہم سے ہم فوراں اس کے گفتار سے کردار سے اندازت یہ تربیت ہے آپ یا غیر تربیت ہے آپ تو بھئی آج کار ہمارے اندر سے کبسوس کی بات ہے کہ ہم تین نار ہو کے التقابل میں کسا دیں گے اللہ کے نام لو اللہ میں آپ کی رضا کے لئے میں نے اجتماع کیا ہے اللہ سے قبول فرما لیجائے جو کمی کو تائیے اللہ مجھے معاف کہا دیجئے یہ ہے اخلاص مقابی کے دعایں اسی لئے ہوتی ہیں بات آیا جائے دعا کراؤ ان سے جا کے تبلیغ مقصد بھی یہ ہے اشاعت دین مسیح ملعات کر لو تبلیغ کہتے ہیں اشاعت دین کرو جماعت مقصد بالکل نہیں ہے جماعت آ رہا ہے بلکل مقصد نہیں اشاعت دین کرو مجھے دین کی آگے بہانا ہے آج ہمارے گھروں سے سننا جنازہ نکل لائے نام تو لیتے ہیں ہمارے گھروں میں اللہ اور اللہ کی رضا پات آ جائے ہمارے کیوں نہیں بیچے پر چلے گا یہ کونسا دین ہے بھئی شیور شاہمت کو یہ جمعہ بتا رہا ہے تمہارا یہ نص دلیل ہے نقائص رسکندہ بہرے فوراں کہنا ہے دین میں تو جو دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ حضرات جو کام کریں اخلاص سے کریں اللہ آپ مجھے کچھ نہیں چاہیے نوہوائی چاہیے منمارائی چاہیے اللہ میں آپ کی رضا چاہتے ہوں آپ مجھے جو ہے مجھے بتا ابھی ایک صاحب کے پروسمنت میں اجتماع بہتا بھنمیادیش میں اجتماع نہیں بھئی مندر سے عبدالنقصد ہے نہیں عبدالنقصد وہ خط سنانا زالہ کے میں نے پیغام بھی جائے ان کو بھی آپ سننا جائے تاکہ اسے نصیت بھی ہے اور ہم سب کے لقابی تقلید بھی نصیت آجاؤ اسے موبائل پہ سنگا لوں ادھر آجاؤ ابھی ہے ان کو دے دو سب پہنچے لو بسم ہی تعالی یہ بنگلہ دیش کے ایک بہت بڑے عالم ان کو حضرت والا نے مخاطف کر کے فرمایا مکرمی جناب مفتی عرشد رحمانی صاحب زیدہ مجدو مرکز الفکر الاسلامی بشندرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہی آپ کا خط ملا مکرمی حضرت مفتی عبد الرحمان صاحب نوراللہ مرکدہو نے جو سلسلہ قائم فرمایا تھا آپ نے اس کو باقی رکھا ہے اس سے دلی مسررت ہوئی ان کی روح کو بھی خوشی ہوگی اللہ تعالی مزید استقامت عطا فرمائے بندے کی بھی طبیعت پچھلے کئی ہفتوں سے ناساز اکل حلال کی فکر آج کل اس بارے میں خاص احتمام اور توجہ کی ضرورت ہے کہ ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام غزہ نہ جائے ورنہ دعا قبول نہیں ہوگی تعالی بالخصوص دعا کی قبولیت میں اکل حلال کا بڑا دخل ہے آدمی جتنا اس کا احتمام کرے گا اتنا ہی مستجابت دعوات ہوگا قلب میں نور پیدا ہوگا تعالی سے رغبت گناہوں سے نفرت ہوگی لہذا چندے میں احتیاط مال مدرسہ کا صحیح استعمال اوقات مدرسہ میں دیانت داری ہو نیز غیر شریح مجالس اور دعوتوں سے اجتناب ہو کیونکہ عموماً ان میں زبہ حلال کی دعایت نہیں ہوتی اکل حلال کے سمرات و برکات حرام کی نحوست دونوں پرچے بھی مرسل ہیں حاضرین کو سنا دیں اور اس کی اشاعت بھی کریں دینی خدام میں دینی خدمت کسی نوکی بھی ہو آپس میں اتحاد و اتفاق ہونا چاہیے اختلاف رائے میں کوئی حرج نہیں لیکن اس کی وجہ سے ایک دوسرے کی بے احترامی قرآن و سنت کے مطابق اکابر کے نحج پر جو بھی دین کی دعوت دے دین کی خدمت کرے ہم ان کے ساتھ ہیں نہ کوئی جماعت و تنظیم مقصود ہو نہ مجمع آرائی نہ اشاعت دین اور رضا الہی مقصود ہونا چاہیے یہی ہمارا موقف ہے اللہ تعالی آپ کے اجتماع کو قبول فرمائے امت کے حق میں نافع بنائیں اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے ملک میں امن امان اتا فرمائے سب کے لئے دل سے دعا کرتا ہوں دعا کہ اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ DO اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اللہ آمین امی امی امی